بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائف تو کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خوشباش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو الحمدلللہ سے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہیں تو یہاں پہ صبح صبح کیا چل رہا ہے صبح نہیں ہے ایک چلی یہ دوپیر کا ٹائم ہے وہ یہاں پہ کھانے کی تیاری چل رہی ایک چھوٹی سی دعوت رکھی ہے دعوت کس کی رکھی ہے وہ جو ہے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گے تو ابھی جو ہم نے بہت سارا کام ہے صبح سے لے کے 7 ایم سے لے کے ہماری 8 پی ایم تک ٹفٹ روٹین ہے آج کی وہ میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ ساتھ اور جو جو کھانا اور جو چیزیں میں نے بنائی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو دعوت چاہے چھوٹی ہو جا بڑی تو کام جو ہے کچھ ایکسٹر رہتا ہی ہے تو وہ سب روٹین میں پورے ڈے کے آپ کا ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو یہاں پہ مورننگ سے ہم بلوکہ سٹارٹ کرتے ہیں مورننگ میں پچھے جا رہے تھے سکول ان کے لیے میں لنچ بکس ریڈی کر رہی تھی سینڈوچز اور جو ہے میں فرائز ہانیہ کی فرمایز تھی رات کو تو انہیں ہاف وائل کر کے میں نے رات کو ہی رکھ لیا تھے اور کارن فلار لگا دیا تھا تو بس صبح وہ جلدی جلدی سے ہی ہاف دن تھے تو جلدی جلدی سے لنچ لنچ گیا دیا ان کے لنچ بکس ریڈی ہو گئے پھر تھوڑا تھوڑا میں نے چار مسالہ اوپر چھڑک دیا تھا تھا کہ ان کو تھوڑا سا اچھا ٹیسٹ آئے چار مسالے کے لیے کوئی میں نے ایکسٹر مسالہ اس میں ایڈا نہیں تھا کیا تو بس ان ٹیفرم بکس ان کے ہوگے ریڈی کچھپ چھڑک دیا تھا اوپر تو یہ چلے جائیں گے سکول لیٹ آج لیٹ اتنا تنگ کری ہے صبح بچوں کے نکلنے کے طائم پر لائٹ آف ہو جاتی ہے وہ مسترہ بھی یہاں پر اٹھ گئی تھی اس کو جو میں بنا کے دی رہی تھی مورننگ میں بریکفاسٹ تو اس کے لیے میں نے مکس ویڈیٹیبل کو پرٹھا بنایا تھا بنایتی ایک دن پہلے بہت مزے کے بنایا تھا سالن تو اس نے کہ مجھے مکس ویڈیٹیبل کا پرٹھ ہی بنا دوں مما تو میں نے اس کو بنا کے دیا بہت مزے بہت الگ ٹیسٹ ہوتا اس کا بہت شوک سے کھاتی ہے یہ بس لائٹ آنے ہی والی تھی لائٹ کا میں ویڈ کر رہی تیس مجھے بہت سارا کام تھا لائٹ آگئی ہے تقریبا سوال نو بجے ساڑھے ساد بجے میں کچن میں کھڑی ہوتی ہوں اور اس ٹائم پہ آگے ساڑھے نو بجے میں فری ہوتی 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 پہ اپنی چائے پیتی ہوں بہانیاں چائے پیگے گئی وہ ٹھنڈی کرنے کے جکڑ میں گلاس کے ساتھ ساری ٹیبل گھندہ کر گئی اس کو میں کلین کرتی ہوں پھر کچن کا کام ساڑ کچن میں جانے سے پہتے ہیں ہوتی انتظام آت جائیں اپنے مو مکمل کر لیں اس کے بعد کام کر لیں کل راحت کو بارش ہوئی ہے جس ہی سویٹر اپنے پہن لیں کیونکہ بعد کیونکہ موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا میرا ہوتا ہے کہ میں کام کرتی رہتی ہوں پہ جب میری بس ہو جاتی سردی کی وجہ سے پہنتی ہوں میں کہ آج پہلے سے ہی پہن لوں کیونکہ سارا دن کچن میں جانے والا تیاری ہو گئی کچن میں جانے کے لئے ہوں ریڈی ہم جی شوال وغیر لپیٹ لئی میں نے ٹیبل شیٹ میں نے کر لیا کلین چاہے کے ہوتے ہیں سٹین اتنی مشکل سے رب رگر رگر کے ساف کرنا پڑتا لیکن ساف ہو جاتا لیکن شیٹ بیڑا کر جاتا ہستا ہستا سب سے پہلے جب میں کھانا بنانے ساف ساف رہے کام کچھن کھانا بنانے کبھی مز کھانا بنانے کھانا چل مالا تھا پہلے اس کو کھانا 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 مورننگ میں دو تین دن پہلے کیونکہ اس کے نیکس ڈے میں ایڈیٹنگ ہی نہیں کر سکتی کیونکہ نیکس ڈے بس سارا دن ایسی چل سارا بکھانا شای نہ بنائے تو کل جو ہے کل وہ اتنا بریک ڈان ہو وقت جو پورے پاکستان میں اس کی وجہ سے لائٹ سارا دن بند رہی ہے تو بس پھر میں نے بیٹھ کی ایڈیٹنگ کی میں نے کہا انشاءاللہ کل اس کو جانا اس کو اپلوڈ کر دوں اس کے کچن کی کلیننگ کروں گی اس کے بعد یہ میرے برطن واش کرنے والے ہیں ان کو کروں گی اس سے پہلے جانا مگاجرے آئی تھی تو میں نے بنانا تھا گاجر کا حلبہ پہلے تاک پانی پانی تک سٹین ہو جائے گاجروں کو واش کر رکھنے کے بعد سچا کیا پانی پانی ڈال کے ساتھ ہی رکھ کو رکھ دیا تھا لے بلڈ بغیرہ ہوتا ہے جلدی گوش صاف ہو جاتا ہے میں نے دوس نکال فڈج کیونکہ فنی ساتھ بنا چولے اوپر رکھ دی چولے برطن کرنے کیونکہ کافی زیادہ برطن آج جو نا میں کرنے والی تھی گندے پر اور دودھ کی کوانٹریزیں کچھ زیادہ ہی تھی میں نے کونسا مجھد کیا تھا میں نے ویسے اٹھا کر رکھ دیا اور ویسے اس میں پھر نہیں ڈال دی تو بس اب کچھ اس میں اٹھا تھا مجھے یہ تھا کہ چلو جیسے یہ پکتا رہے گا تو نیدے میں ساتھ ساتھ برطن واش کرلوں گی تو جانا وہ ملک کافی دیل لگی بھی اس کو پکانے میں اور جو ہے وہ آج کل گیس کا بھی بڑا پروپلم میں گیس بھی کم ہو جاتی ہے تو بس پھر میں نے کہا چلو اس کو میں نے رکھ دیا سب سے پہلے کہنا یہ پاکے کے ڈالن ہو جائے کیونکہ اس کو پھر ٹھنڈا بھی کرنا ہوتا ہے یہاں پہ جانا لائٹ بیس اپنا ساتھ ساتھ آنا جانا آنا جانا کر رہی تھی میں ساتھ ساتھ اس کا چمچ چلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں برطن بھی دھو رہی تھی تو اس طرح سے دونوں ہی کام ہو گئے سائیڈ پہ سائیڈ اس کے بعد جانا جو جو گاجرے میں نے واش کر کے رکھی جانا تو ان کو بھی میں نے چلکے اتار کے اور ان کے جو بیچ میں سے وائٹ پارٹ ہوتا ہے کچھ گاجروں کا تھا اس کو رموو کر کے تو میں نے ان کو بھی چڑھا دیا تھا میں نے بس پانچ میٹ کے لیے اس کو پریشر لگانا تھا تو میں نے ساتھ چلو اس کو رکھ دیتے ہوں تاکہ جتنا کام جانا ہو سکے یا کمپلیٹ اتنا ہی کر لو اتنی زبرس گاجریں اس میں نے ارمو کی جانا وہ اتنی جلدی ہو گئی تھی کہ میں خود حران رہ گئی اس کو کرنے کے بعد پھر میرا چکن روز کو بھی میں نے واش کر کے رکھ لیا تھا تو بڑا اچھا سا بڑا ساف ہو جاتا ہے بنیگر ڈالنے سے بس تھوڑا سا بنیگر اس میں ایڈ کریں اور ساتھ پانی میں میں تو ڈپ کر رکھ دیتی ہوں نہیں تو یہ ہی کہتے رہتے ہیں کہ چکن میں سے نہ سمیل آتی ہے سمیل آتی ہے اچھے نہیں کہتے پھر بس میں اس میں ڈپ کچھ دیتی میں لسنہ در کا پیس ڈال ہے اور سرخ مرچ لیڈال ہے سرخ مرچ لیڈال ہے دھڑا دھڑا ہے اور ہافٹی سپونج ہے اس میں سرخ مرچ کا پاورڈا ہے نمک ڈال ہے نمک ، ڈال ہے اور تقریبا ہاا بڑھتئی اس پینٹ اس میں ایڈ کریں میں بنا رہی تھی بریانی بھی بچھے چکن سے تو میں سمچے پر اس کو مرینیڈ کر کے رکھ دوں پھر میں پیاز بگرہ کارڈوں کے پاس اس میں میں نے دہیا ایڈ کیا اور اس کو مکس کر کے نا اسے طریقے سے تو اس کو جو اینا میں نے کبر کر کے رکھ چھوڑ دیا کافی ٹائم بات جو انا آج میں تیہ والی برینی بنا رہی تھی اور کیونکہ میرا اپنا بڑا دل چاہ رہا تھا تیہ والی برینی کھانے کو تو میں نے سوچہ چلو آج یہی بناتی ہوں گیس کی وجہ سے زرہ تو خاصی شو ہوتا ہے نہیں تو ادر وائز ہماری ویک میں ون ٹائم تو بنی جاتی ہے اس لئے میں صبح جلدی لگتا ہے تاکہ میرا یہ چکن کا کام جو اینا فرائی ہونے گا اور یہ دن ہو جائے جو اینا ہو جائے گا بس چاول بوائل ہونے والے رہ جائیں گے چلو اس کو بندہ مینیج کر لیے تاکہ کسی طریقے سے تو بس جی اس کو میں آدھے گھر رکھ دیا تھا پھر میں نے جو اتنی دیر میں پیاز بگرہ کارڈ لیے ان کو فرائی بگرہ کر لیا اس پیازوں کا کلر جو اینا گولڈن کرنے کے بعد میں میں نے اس میں یہ چکن اٹ کر دینا ہے کیونکہ اس میں ہر نمک میں جی مسائلہ ہر چیز میں نے پہلے ڈال دی ہے بس اسی کو ڈال کے میں نے فرائی کرنا ہے دو چار ویڈیو میں دیکھا تھا کہ میں مرینیٹ کر کے چکن ڈالینا تو اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے تو واقعی میں اس کا ٹیسٹ بڑا ضبطس آیا تھا اور دوسری جو بمبرینی بنا دینا اس سے ٹیسٹ کا ٹیسٹ آلاگ تھا چکن کو میں پیازوں کے ساتھ جانا فرائی کروں گی تھوڑی دیر پھر اس کو جو میں کور کر دوں گے اسی دن دم میں یہ جانا ٹینڈر بھی ہو جائیں گے اچھے طریقے سے یہاں پہ میری جو فرنی ہے وہ بھی ٹھنڈی ہو چکی تھی تو اس کو جو میں پانی میں رکھ کے نا تو اس کو ٹھنڈا کر لیا تھا تو پھر میں نے سوچا اس کو بھی ٹیسٹ کر کے نا فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ تھوڑی سے ٹھنڈی ہو جائے ہونکہ خیر یا پھر نہیں بگرہ کی کوئی آئٹم ہونا تو وہ ملہ پر ٹھنڈی ہی اچھی لگتی ہے یہ تو دن تھی اس یہ جائے گی اب فریج میں تو تب تک جانا باقی ہم بریانی کا کر لیں گے میں نے اس کا ڈکن اٹھایا تو یہ تقریب بن جانا سوفٹ ہو چکا تھا تو اس میں ٹومٹر میں نے ایڈ کی ہیں اور سبز میچیں کچھ ایڈ کی ہیں پیسٹ جو تھا ان کا کیونکہ میرا دل تھا کہ زیادہ سپائسی سی بریانی بناوں تو بڑی زبر سے بنتی ہوئی ایسا بھی ہم سبز میچیں جو جانا چاہے مگردہ میںیں زیادہ یوز کرتے ہیں ایس کمپیئرڈ مرچوں کے پس ایک بھر پھر سے میں نے ان کو قبو کر دیا تاکہ سوکٹ شے مراتوں ان کو سوفٹ ہو جائیں ساتھ ساتھ میں نے سالڈ کا آٹ لیا تھا پیازٹو مراتوں کے ایس کھیرے ڈال کے پس ایک جولہ فریج تھا تو میں نے دوسری سائیڈ میں میں دودھ رکھ دیتی ہوں تو بس یہاں پہ ہماری بریانی بھی ہو چکی ہے اور جو نا اس میں میں نے تیل لگا دی تھی بس لاس پہ میں اس میں فوڈ کلیر ایڈ کروں گی چول وائل کر دیئے تھے میں نے وہ والے کلپ میں اس میں ایڈ نہیں کیے کیونکہ بچے جو نا اکیڈمی کے لیے لیٹ ہو رہے تھے میں سوچا جلیلی بس اس کو ڈن کیا آپ کیا کہا رہی ہو آپ چٹائی بھی چاہ رہے ہو آپ کو بھوک لگی ہے کس کس کو بھوک لگی ہے آپ کو بھوک لگی ہے ہانی آپ کو بھوک لگی ہے تو جلیلی کرو پھر جی میرا رہتہ بھی بن گیا تھا بس جس دن ہم چٹائی پہ بیٹھ کرو ٹک آتے ہیں فرائیڈے کے فرائیڈے ہوتا ہے سارے گھر پہ ہوتے ہیں تو کٹھے کھانا کھاتے ہیں آئے تو بڑی خوش ہوتی ہے جب چٹائی پہ چھاتے ہیں سفرہ بچھاتے ہیں بڑی خوش ہو کہ آتی ہے اس کو بہت انجوائے کرتی ہے اس چیز کو وہ خطی مزے کی بنیانی بنی تھی بہت موس واترنگ آپ کو دیکھ کے بھی مو میں پانی آ رہا ہوگا جس کا دل کر رہا ہے دیکھ کے کھانے پہ تو وہ موس فیلکم آ جائے ہماری دعوت میں شامل ہو جائے جو کہ ہم نے اپنے لیے ہی کی ہے اپنی ہی دعوت کی ہے چھوٹی سی بس جی ہم فرائیڈے کے فرائیڈے تھوڑا سا احتمام کر لیتے ہیں ساتھ کچھ مٹھا وغیرہ بنا لیتے ہیں تو بچے بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور سب ملکے کھاتے ہیں تو جو اپنے فرائیڈے جو اپنے بھی سپیشل ہو جاتا ہے تو بس جمعہ کے نماز ادا کر کے سارے آ گئے تھے تو بچوں نے بس کھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے کیونکہ ان سے بیٹھ نہیں تھا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ کھائیں بس میں ایک بار اور نکال لاؤں چاول تو پھر میں بیٹھ کے میں بھی کھانا کھالوں گی ملچ کھانا کھا کے کچھ دیر میں نے ریسٹ کیا بردن وغیرہ اٹھا کے اس کے بعد پھر سے میں کیچن میں آگئی تھی کیونکہ میرا حلوہ جو اپنے بڑا ہوا تھا اس کو کمپلیٹ کرنا تھا تو بس بھی مجھے اس کو کمپلیٹ کرنے کے دیر آت گیا آٹھ پچے گئے اس کے بعد آٹھ پچے کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تو مجھے یہ تھا کہ بہت مزے کا حلوہ بنا تھا مو بھی بدہ ایفرٹ کے کیونکہ مجھے مسلس کا پرابلہ میں مجھے گریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو میرے لئے تو یہ بیسٹ ہو گیا تھا اور بھی کوئی میرے جیسے اگر کوئی ہو اس کے لئے بھی بہت ساری حسانی ہو جائے بس یہ نہیں تک اسی لئے ساتھ مجھے اجازت دے جیئے گا اللہ حافظ